اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یعنی یہاں پر اسما سے مراد اشخاص و اشیاء کے نام ہیں چیزوں کے نام لوگوں کے نام اور ان کے خواست و فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالی نے الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراں سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حکمت کو واضح کر دیا دوسرا دنیا کے نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت کو بھی بیان کر دی جبکہ حکمت و اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی جب یہ حکمت اور اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے کم علمی کا اعتراف کیا اور جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے علمی احاتے کا علم ہو گیا تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے یعنی آدم کی پیدائش کی تخلیق کی حکمت اللہ تعالی نے وہ فرشتوں کو بتائی کہ انسان میں اگر فتنہ و شر کا پہلو ہے تو صلاح و خیر کا بھی پہلو ہے اور یہ خیر کا پہلو ان کی اندر شر اور فتنے کے پہلو سے زیادہ ہے یعنی اس پر غالب ہے لہذا انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور اللہ رب رب العالمین اسے دنیا میں پیدا کریں اور وہ دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے یہ ساری صلاحیت انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے ہاں اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی بتا چلتی ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے اس لیے کہ فرشتوں کا کام کیا عبادت ہے وہ تو کنٹی نیو اللہ کی عبادت کرتے رہتے کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے لہذا اللہ رب العالمین نے عبادت پر علم کو فضیلت دی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بزرور علم حاصل کرے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سفر کی دعا کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ جاتے سوار ہونے کے لئے یعنی سفر کے لئے تو آپ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون اللہم اننا نسألوك فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضا اللہم هفن علینا سفرنا هذا واتویعنا بعدهو اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبت المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل کافی لمبی آپ کو لگ رہی ہوگی دعا لیکن یاد کیجئے بہت اچھی دعا ہے دیکھئے ترجمہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھ جاتے تو آپ تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم اس کو قابوں میں لانے والے نہیں تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اے اللہ میں اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور پسند دیدہ اعمال کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ ہمارے لئے مسافت کو لپیڑ دے اے اللہ تو ہی رفیق سفر ہے تو ہی اہل و ایال اور مال میں میرا قائم مقام ہے یعنی تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اے اللہ سفر میں کوئی تکلیف دے منظر دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اپنے گھر والوں میں بری واپسی سے بھی پناہ مانگتا ہوں یعنی اتنی اچھی دعا ہے خود حفاظت کی دعا ہم اپنی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اپنے مال کی بھی ساری چیزوں کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں بہت اچھی دعا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے آپ ضرور یاد کیجئے میں ایک اور ایک بار پڑھ دیتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے ہیں اٹھ کی پیٹ پر تو آپ تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ پوری مکمل دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد رکھیں انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ کر کہ ہم جب بھی سفر کریں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہم خود بھی رہیں گے اور ہمارے گھر والے بھی ہوں گے جن کو ہم اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں نادین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دعاوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں